اسلام علیکم سٹوڈنٹ سبق حاکی مشکی سوالات بکورت سوال نمبر دو سبق حاکی کے مطابق درست جواب کی نشاندی ٹک سے کریں علیف پاکستان کی حاکی سٹائل کو کہا جاتا ہے نمبر تین ایشی سٹائل بے پاکستان نے انیس سو ساٹھ میں روم کے انمپکس کھیلوں میں جیتا نمبر تین تلائی تمگا جیم پاکستان کی حاکی ٹیم پہلی مرتبہ بین القومی مقابلوں میں شریک ہوئی نمبر دو انیس سو ارتالیس میں دال ایک میچ کے دوران میں ایک ٹیم کو زیارہ سے زیارہ کھلاڑی دیل کرنے کی اجازت ہوتی ہے نمبر تین پانچ نیکس پیج واو حاکی کی ایک ٹیم میں کھلاڑی ہوتے ہیں نمبر چار یارہ سوال نمبر تین دہزر مرقب الفاظ کے معنی لکھیں بکورت ہے یہ بھی اور سوال نمبر دو بھی فراغ دلی کھلے دل سے جہدے مسلسل لگتر کوشش کرنا ناموت مشہور خاطر خواہ مرضی کے مطابق روایج دینا عام کرنا شاندار بیترین صفحے اول سب سے پہلے سوال نمبر چار بکورت سبق حقی کے مطابق ستر علیف کے الفاظ پر ستر بے میں دیئے گے ان کے متضاد الفاظ سے ملائیں ستر علیف ناکامی ستر بے کامیابی قدیب جدید مجبور مختار شہرت گمنامی کلیل کسیر آغاس انجام سوال نمبر پانچ بکورت دیزل فاظ کی جمع لکھیں فتح فتوحات توکو توکوات ازاز ازازات وقفہ وقفے قائدہ قوائد ذابطہ ذوابط اختیار اختیارات غلطی اغلاد سوال نمبر چھے سبق ہاکی کے مطابق خالی جگہ پور کریں بکور علیف گول پوسٹ کا سامنے اولا رکھ کھلا ہوتا ہے جبکہ باقی ہر طرف سے مضبور جالی لگی ہوتی ہے بے ہاکی کے ہر وقفے کا دورانیا 35 منٹ کا ہوتا ہے جیم پاکستانی ہاکی کے بیشمار نامور اور عظیم کھلاڑی پیدا کیے ہیں دال توکو ہے کہ پاکستانی ٹیم مستمل کریے میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لے گی پاکستان کے ہاکی سٹائل کو ایشی سٹائل کہا جاتا ہے سوال نمبر سبق ہاکی کے مطابق درست اور غلط کی نشان دہی ٹک سے کریں علیف اگر کھلاڑی جان بجھ کر گلتی کرے تو اسے کھیل سے نہیں نکال جاتا ہے غلط بے ایشی یاکی سٹائل کو ناکام بنانے کے لیے قوائد وضعبت میں تبدیلیاں کی گئی درست جیم کھلاڑی اپنی کمزوریوں پر قابو پا کر اگلے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتا ہے درست دال ہاکی کا آغاس لبنان سے ہوا غلط ہی ہاکی کا کھیل انیس سو دس میں اولمپکس میں شامل ہوا غلط سوال نمبر نو کر دیں نو کے نیچے جو لہکے ہیں یہ آپ کا اپجیکٹیو یعنی بکورک ہے اسے آپ نے پسند پوش خانہ اسے آپ نے اردو بی کا سٹوڈنٹ آپ کا سلیب سکال کا میں نے کمکلیٹ کروا دیا ہو ہے آپ نے اس کی ریویزن سارزار سٹارٹ کرنی ہے